سب سے پہلو آپ سب دوستوں کا اور تمام میرے نوجوان دوستوں کا بہت شکریہ دیکھئے میں کچھ بہت بنیادی سے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہم آپ کے جو آرٹ ہے اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں انبر مقصود صاحب جو ہے وہ میری خوش نصیبی کے میں ان کے بہت نیازمندی رہی ہے میری وہ ایک بڑی زبدیس بات کہتے ہیں ہمیشہ اور یہ میں سب دوستوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں غریب پیدا ہونا کوئی برائی نہیں کوئی جرم نہیں غریب رہنا اور غریب والات پیدا کرنا اور غریب مرنا اس سے بڑا میں کوئی کرائم نہیں سمجھتا تو میں ماں باپ کو بھی اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں جو بچے تو پیدا کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیم تربیت پہ جو تبجہ دینی چاہیے یا جو ان کو فرض ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے اس کی مثال میں خود ہوں آپ لوگ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو مجھے ہسپٹل کا بورڈ لیزر آیا جو کہ بہت اچھی حالت میں تھا اور میرے بچپنہ اس اسپتال کی قورنگی پانچ نمبر تو اس اسپتال کی بہت بری حالت تھی قورنگی جہاں ختم ہو جاتا ہے اس سے کوئی تین کلومیٹر آگے جا کے کچھی عوادی تھی وہاں میرا گھر تھا گھر کیا جھوپڑی تھی میں آپ سے یہ باتیں اس لیے نہیں میں آپ کو اس کی اس کے پوزیٹیف پہلودی بتاؤں گا میرا خیال سے میں آپ سب کا اپنے لباس حد و خال دیکھ رہا ہوں تو مجھے اپنے مقابلے میں الحمدللہ آپ لوگ بہت خوشحال نظر آئے ہیں میرے گھر میں ایک چپل تھی دوپٹی کی وہ میری والدہ کی تھی وہ پہن کے جب میں ٹوشن جاتا تھا یا پڑھانے جاتا تھا جس جگہ میں پڑھتا تھا وہی پڑھاتا بھی تھا تو وہ گھر میں رہتی تھی باہر نہیں نکل سکتی تھی کہ وہ چپل ایک ہی تھی تو یہاں سے سفر کا آغاز ہوا والد میرے مزدوری کرتے تھے میری والدہ لوگوں کے یہاں کپڑے سیتی تھی صرف کس لیے ہمیں پڑھا لکھا کے ایک بہتر انسان منا سکی انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ان کی محنت اور ہماری محنت اور دعاؤں سے صرف دعائیں کچھ نہیں کرتی if you are not going to do work hard nothing going to happen پوری راہ سجدے میں پڑھا رہی ہے خوب روئی ہے اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھئیہ بہنت کرو گا اس کاجر میں لے گا ایک بات بہت اہم سمجھنے کی کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ انفورچنٹلی ریلیجن میں اتنا سٹک ہو گئے ہیں اتنا انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہم ہم اس دنیا کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ صرف ایک چیز پہ ہے مذہب تو ہزاروں قسم کے ہیں ایک چیز پہ ہے وہ ہے محنت پہ آپ کا کسی مذہب سے تعلق ہو کسی زبان سے کسی کاسٹ کریم جس شعبے میں آپ محنت کریں گے آپ کو کامیابی ملے گی یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اللہ کامیاب نہ کریں پوسبل نہیں تو محنت جو ہے نا سچائی کے ساتھ امانداری کے ساتھ محنت ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میں آج کامیاب نہیں ہوں آج سیلیکٹ نہیں ہوں نوو نوز کے لانے آپ کی تقدیر میں کیا لکھائے ہوگا کل آپ کو اس سے بڑی وہ ملے گی میں نے جی ٹی پائلٹ کا میٹرک کے بعد امتحان دیا اور میں پاس ہوا کراچی میں کوئی کئی ہزار لڑکوں میں ہم دو لڑکے سیلیکٹ ہوں کو ہارڈ گئے آئیسز بی کا امتحان پاس کیا اس کے بعد چونکہ میرا کوئی فوجی بیک گراؤنڈ نہیں تھا مجھے نکال دیا گیا صاف کا انہوں نے تو یہ میں کسی تاثر میں آپ کو نہیں بتا رہا صرف ایک ایکسپیرینس شیئل کر رہا ہوں میں بہت رویا میری زندگی کا ڈرین تھا کہ میں جہاز روڑا ہوں آج میں سوچتا ہوں جتنے جہاز روڑانے والے ہیں نا وہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے ملنے آتے ہیں دنیا کی جن مجھے میں پڑھنے کا خواب دیکھتا تھا آج مجھے وہاں پہ لیکچر دینے کیلئے ملاتے ہیں شانتی نکیتن ٹیگور نے جو بہت بڑی فائن آرٹ کی دنیا سے لوگ پڑھنے آتے ہیں مجھے 2016 میں وہاں بلائی گیا تھا باستن یونسٹی یو یونسٹی ایلین یونسٹی آف ٹورنٹو اور بہت ساری جگہ پہ اپنے لیونگ آرٹ سینٹر ٹورنٹو جہاں پہ میرے لیکچر ہوئے ہیں مجھے اس کے لئے ملا آئے گیا تو بتانے کا سے مقصد یہ ہے کہ ایک پیلے سکول سے پڑھ کے جب بج جیسا انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو وائی نوٹ یو گائز آپ کیوں نہیں آگے پہنچ سکتا ہے اور یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں صرف محنت محنت آپ کو وہ مقام دلائے گی کہ آپ سفارش سے کوئی کسی جگہ بٹھا تو سکتا ہے آپ کو کامیابی کی زمانت نہیں ہو سکتی تو یہ تو ایک بنیادی میں آپ کو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کمپریہنسیو ہائی سکول میں میں نے اس سے پہلے پرائیمری سکول میں میں نے پڑھا کورنگی میں گورنمنٹ کمپریہنسیو ہائی سکول ڈھائی نمبر پہ میں نے جو تھا اس سے مٹرک کیا فرسٹیئر میں میرا داخلہ ڈیجیو کالیج میں ہوا تو میرے پاس یونیفارم کے پیسے نہیں تھے تو میں لائٹ ہاؤس سے جا کے یونیفارم خرید کے لے کر آیا گریہ کلر کی پینٹ بڑی مشکل سے ملی ہو وائٹ کلر کی شرٹ وہ آ کے دھوئی تو دھونے کے بعد اس کو جیسی پھٹکار کے سوکنے کے لیے ڈالتے ہیں تو وہ پھڑ گئی اندر سے گلی بھی ہوگی لنڈے کی پینٹ تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ڈیجیو کالیج میں بہت سختی تھی تو فرسٹیئر میں نے آئیشہ بوانی کالیج سے کی وہاں کب پر یونیفارم کی سختی نہیں تھی اور یونیفارم خریدنے کے پیسے لیتے ہیں پھر سیکنڈیئر میں ڈیجیو کالیج دی جے سے میں نے وہ کیا پھر اس کے بعد میں نے میری والدہ چاہتی تھی میں ڈاکٹر بنوں میرے والد صاحب چاہتے تھے میں انجینئر بنوں اور میں خود آرٹس بننے چاہتا تھا تو میں نے میڈیکل کالیج میں میرا ایڈمیشن ہوا اسے چھوڑ دیا میں نے پھر میں اب کرائچینسٹی گیا تو میں نے ایڈیشنل میتز کا پیپر دیا علم دللہ اس میں اچھے مانکس آگئے تو کرائچینسٹی میں میتز میں ایڈمیشن ہو گیا کسی میں کوئی انٹرس تھا نہیں میرا تو انٹرس آرٹ میں تھا میں ہمیشہ لیٹرچر کے دپارٹمنٹ میں ہوتا تھا فائن آرٹ کا اس زبانے میں کسی طریقے سے تو اس کے بعد جیسے دیسے جیولوجی میں ماسٹرز کیا میں نہیں جیولوجیسٹ ماسٹر ماسٹرز کر لیا کسی طریقے سے روزی روزگار بالدین کو بھی وہ کرنا تھا لیکن میری زندگی کے تجربے انہیں مجھے یہ سکھایا کہ کرنا وہ چاہیے جو آپ کا پیشن تو مجھے احساس ہوا کہ وہ شاید وقت غلط جگہ صرف ہوا ہے یہ تو میرا پیشن ہی نہیں حالانکہ وہ پروفیشن برا نہیں ہے جیولوجیسٹ میرے سارے دوست مہت سکسیسفل ہے ماشاءاللہ لیکن پھر میں نے سکولرشپس کے لیے برڈش کانسل جانا شروع کیا اپنی انگریزی بہتر کی اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ سکولرشپس کے لیے اپلائی کیا کئی جگہوں سے منع ہوا ڈسپوائنمنٹ بھی ہوئی مایوسی بھی ہوئی لیکن مایوس نہیں ہوئی خوپ اس دی لاسٹ ویپن امید جو ہے نا وہ آخری ہتھی آ رہتا ہے جس دن آپ نے اس کچھ ہوڑ دیا اس دن سب کا ہے تو وہ کوشش کرتے رہے پھر نائنٹین نائنٹی سکس کے انڈ میں مجھے برڈش کانسل کی سکولرشپ ملی اور اپنے میں پھر انگلینڈ انسٹی فارس لندن سینڈ مارٹن انسٹی فارس لندن سینڈ مارٹن اپنے وہاں جا گیا اور وہاں جا کے پڑھا پھر اس کے بعد میں پیرس گیا پیرس میں حبان انسٹری میں ایکسچنج پروگرام تھا وہاں اور اس کے بعد سے اب تک اب میں مختلف انسٹریز میں پڑھاتا ہوں اور سیکھنے سے کھانے کا عمل جاری رہتا ہے دس سال کانیڈا رہا اس سے پہل انگلینڈ امریکہ یو ای سکسٹین میں پاکستان آیا ہے تو پھر واپس چھوڑ کے تو ہمیشہ سے نہیں گیا تھا ایکزیبیشنز ہوتی رہتی تھی آنا جانا رہتا تھا پھر سوچا کہ یہاں پہ کچھ ایسا کیا کیا جائے کیونکہ جب آپ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو واپس دینے کا وقت آتا ہے تو مجھے یہ لگا کہ ناو ایسا کیا تو کپ بیک تو آر سوسائیٹی پھر آرٹس کانسل کا جو اولڈیسٹ آرٹ انسٹیٹوشن ہے آرٹس کانسل انسٹیٹوٹ آف آرٹس انڈ کرافٹ اس کو جوائن کیا اور وہاں کا پرنسپل وہاں پہ وہاں تھی یونی اتصم کی اسکولرشپ پروگرام فور دی میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس جو نہیں افورڈ کر سکتے کولیٹی آرٹ ایڈوکیشن ان کے لیے وہ شروع کیا اور وہ الحمدلہ جاری ساری تو یہ تو ایک مختصر سی ہے آپ کو ایک اپنی چھوٹی سی کہانی سنا دی ہے آپ کو میں نے صرف ایک اور بات کہوں میں آپ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کہ بھئی یہ شاید اس کے نصیب میں ایسا تھا میرے نصیب میں ایسا نہیں اللہ نے ہر انسان کو ایکولی پیدا کیا اور جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی تجربے نے مجھے سکھایا کہ جو لوگ اس اپنے ہیڈن ٹیلنٹ یا پیشن کو ڈسکور کر لیتے ہیں وہ خواس یا مشہور شخصیات بن جاتے ہیں اور جو نہیں ڈسکور کر پاتے وہ عوام بن جاتے ہیں ہر انسان کو آپ کو بظاہر یہ رمیز بیٹھے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایکسپلور کیا کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے اپنے فلمیٹر ہوں گی اسی طرح سے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے میرے ایک دوست ہیں بہت پڑھے لکھے آدمی گوگل کریں گے نام مل جائے گا آپ کو شہزار شرجیل وہ پولیو وکٹم ہے بچمن سے سٹک لے کے چلتے ہیں انہوں نے اس کو بننے نہیں دیا ورلڈ بینک میں تیس سال کی عمر میں کرائچ یونسٹی میں لیکچرر بن گئے تھے تیس سال ہی کی عمر میں ان کو امریکن کامسل جنرل نے اپنا ایڈوائزر رکھ لیا تھا ڈان میں رہے بی بی سی میں رہے ورلڈ بینک میں رہے ٹوکیو میں پاکستان کے اپنے پریسنٹ کلچر اٹاشی رہے ورلڈ بینک میں کئی کنٹریز کو ہٹ کیا ٹوپ پوزیشنز پہ رہے اور بہت ہی امدہ رائٹر ہیں بہت ہی امدہ پویٹ ہیں ڈان میں اوپیڈ لکھتے ہیں آپ بظاہر جو ہلیے سے جج کرنے والا آدمی وہ بولے گا کہ یہ تو لگڑا کے سٹک لے کے چلنا ہے لیکن وہ آدمی انہوں نے جو کچھ اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو دے دیا تھا کب انہوں نے ڈسکور کیا اس کو اس کو پہچاننا اصل بات ہوتی ہے یا تو کوئی آپ کو قسمت سے جوہری مل جائے وہ آپ کو بتا دے کہ یار آپ یہ بن سکتے آپ یہ ہو سکتے یا پھر آپ کو خود اللہ وہ شعور دے دے کہ آپ پہچان لیں تو آپ کو ملے گا اور اس کی بے شمار مثالے میں دے سکتے ہو آپ کو گل جی صاحب گل جی صاحب کے والدین نے ان کو انجینئرنگ پڑھوائی ایم آئی ایم آئی ٹی سے ایم آئی ٹی یونیسٹی سے دنیا کی ٹاپ نانچ یونیسٹی ہے ایم آئی کار دی مہا سے آکے انہوں نے انڈی یونیسٹی میں پڑھاتے تھے لیکن ہی بہت ایم آئی ٹی اتنا دسکوری کی یا میں تو آرٹیس ہوں وہ چھوڑ دیا آج انجینئر کے نام سے گل جی کو تھوڑی جانتے ایم آئی ایم آئی ٹی ایکٹر ڈیریکٹر نوویلسٹ ڈاکٹر انبر سجاد ان کے والدین نے ان کو میڈیسن پڑھائی کیونکہ باپ ڈاکٹر تھے تو میڈیسن چھوڑ کے پڑھنے کے بعد ایم بیویس کیا پھر وہ جا کے انہوں نے پنجاب یونسٹی میں داخلہ لیا لٹیچر پڑھا دنیا ان کو ایزا رائٹر جانتی مشتاق احمد یوسفی آپ کو حیرت ہوگی کہ اندور مقصود کہ گھر والوں نے ان کے عزیز رشتداروں نے ان کو کسی بینگ میں کلر لگوا دیا تھا اور وہ ریزائن جو ہے کر کے اور کسی کے جو ان کا وہ تھا مینجر اس کے انہوں نے دستخص کر کے اپروف کر کے لگ دیا کہ ہمارے ریزائن کو بھولے اس طرح سے وہ چھوڑ کے بینگ کی نوکلی چلے گئے آج دنیا ان کو کس اس سے جانتی تو پیشن کو پہچانی جو آپ کا جنون ہے اس جنون کو پہچاننا وہ سب سے بڑی سکسس ہوتی ہے پھر ایک بات میں آپ کو بڑھتا ہوں دیکھئے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے اگر وہ اس کو پہچان لیا آپ نے تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھئے کامیابی کوئی دو طرح سے نہ پا جاتا ہے ایک تو کامیابی لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے میں نوکر ہے یا میں ڈرائیور ہے یا میرے پاس منگلا ہے یا میں اپنے دنیا گھومتا ہوں وغیرہ وغیرہ ایش و شرط یاشی جو بھی ووٹیور آپ کو اور ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر آپ کو اندر سے سرشار مطمئن رکھتی ہے خوش رکھتی وہ صرف اور صرف اس میں ہوتی ہے جو جو آپ کا پیشن ہوتا ہے وہ اس پہ ملتی ہے مثال کے طور پہ جیسے فلم میکنگ آپ کو ایسا شورٹ اگر کیپچر کر لیں تو خوشی میں آپ کو جو ہے نا آپ پھولیں نہیں سماتے آپ بولتے یار کیا انگل میں نے کیپچر کر لیا اگر یہ مس ہو جاتا تو بس پوری فلم ایک طرف یہ سین ایک طرف ایسا ہوتا یا نہیں فلمیں دیکھتے ہو نا آپ لوگ ایک ایک شورٹ بظاہر تو وہ تین سیکنڈ کا ہوتا ہے دو سیکنڈ کا ہوتا ہے لیکن اس میں پوری ایک آپ کی آپ کے تجربے کی آپ کے مشاہدی کی آپ کی پوری ایک زندگی لگی ہوئی تب وہ جا کے ایک وہ بنیتا ہے تو اچھا دوسری اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نے قصص سیکھا بہت سارے سادزہ ملے صادقہ انصاف تھے اقبال مہنی تھے اور آج تک سیکھ استاذ ہو جو میری منٹر ہے وہ ہے مشتاق امن یوسف اب یہ میری خوش نصیبی یا دعائیں تھی کیا تھا کہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے جو سب سے بڑی نعمت ملی وہ یوسف صاحب جیسے آدمی کا کی قربت اور ان کو پڑھنے کے بعد میں نے جو سب سے قیمتی چیز میرے پاس ہے وہ ہے observation the art of observation میں نے مشتاق یوسفی صاحب سے سیکھا کہ اس ماسک پہ کوئی سو صفحے لکھے جا سکتے اگر مشاہدہ کرنے کا فن ہے اگر مشاہدہ کرنے کا فن ہے تو اس ٹیبل کے اوپر پوری ایک فلم بنائی جا سکتی پوری اس ٹیبل کے اوپر ایک فلم تو مشاہدہ the art of observation جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز کسی آرٹسٹ کے لیے کسی فلم میکر کے لیے کسی پینٹر کے لیے پھر میں کل ڈسکرشن ہو رہا تھا سلیم صاحب سے تو ایک دو چیزیں بہت ٹیکنیکل ہیں جس کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی فلم میکر کے لیے اگر وہ آرٹ سے وابستہ نہیں ہے آرٹ کو جانتا نہیں ہے پینٹنگز کو نہیں جانتا تو وہ اچھا فلم میکر نہیں ہو سکتا دیکھیں کیمرہ پکڑ کے شٹر دبانا ہے کیمرہ پکڑ کے یوں یوں کر دینا جو ہے نا یہ یہ لے کی یہ تو کوئی بھی کر سکتا سارے لیٹس رکھو بلد کوئی بھی کیا سکتا بیسی رکھنے وہ خود با کو شوٹ ہوتا رہے گا درون سے شوٹ لیتے نا بھائیہ وہ تھوڑی ہوتا ہے تیپ فلم جو ڈیبلپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈیٹنگ ٹیبل پہ اور ایڈیٹنگ ٹیبل پہ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس وہ نگاہا ہوں واہ چا با وہ سینس کہ کون سا اتنا سا ایک اب observation کی enhancement کیسے ہوتی ایک تو یہ کہ آپ اپنے اطراف و کنار میں لوگوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا یہ ایک بڑی technical چیز ہے میں آپ کو بتا ہوں بہت ظاہر تو کچھ لوگ میں گاڈ گفٹی ہوتی ہے کچھ لوگ اس کو ڈیبلپ کرتے ہیں کیسے ڈیبلپ پڑھے نوویل پڑھے اور جس انسان نے مشتاق عمر یوسفی کو نہیں پڑھا observation کے جو اوہ ہے نا یا مشاہدی کی جو میم ہے وہ بھی نہیں سمجھ سکتا آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ڈیٹیل میں دیکھئے فلم میں بھی ایک بات میں آپ کو فلم کا جس ہم اس بیلڈنگ میں بیٹھے اس کا ایک architecture ہے کنسیف کیا گیا ہے کہ یہ کلاس ہوگی یہ studio ہوگا یہ hall ہوگا یہ ہوگی فلم کا جو architect writer اور جو architecture ہے وہ script ہوتا ہے کیا مرا اٹھا کے ہوم نے بھٹکنے کا نام فلم نہیں یہ بات سمجھ جب تک آپ کو sense پوری even یہ جو ہم اس وقت گفتو کر رہے ہیں یہ انہوں نے conceive کیا ہوگا conceive کرنے کے بعد اس طرح سے ہم بیٹھے میں بات کرے یہ رینڈم لیکچر نہیں نہیں یہ آپ تک لانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں آج آپ نے اگنام دیا مشتاق یوسفی ساتھ ہو سکتا ہے مہینہ آپ کو ان کے بات انسا جینا ہے لیکن جب سامجھ جائیں گی تو پھر کتابیں ختم ہو جائیں گی مہینہ کیا میں ان پہ چونکے پیجڈی کر رہا ہوں تو مجھے انہیں پڑھتے ہوئے پیتس سال ہو گئے کل میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا جو فارسی بہت فارسی مشاعری کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کچھ چیزیں سمجھ رہا تھا سیکھ رہ تھا اس کتاب کا نام ہے جس کو میں سو سے زیادہ بار پڑھ چکا ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے میں مجھے بچپن نے پڑھائے گیا تغالب آج تک اس کو سمجھ نی کی کوشش کر رہا ہوں یہ جرنی ہے ایک بات تو یہ سمجھ لیں یہ جرنی ہے آپ کوئی کتاب پڑھ بھی لیتے ہیں آپ لوگوں نے ایک فلم نئی پرفیوم نہیں نئی والی پرفیوم نہیں جو امریکن مووی پرفیوم بنی ہے وہ اسی کو دیکھ کے بنی ہے وہ نہیں پرانی پرفیوم ہے آپ گوگل کریں گے مل جائے گی پرانی پرفیوم ہے وہ پورے فرانس کے گاؤں میں وہ پوری کہانی ڈبلپ ہوتی شروع ہوتی وہ ہے وہ فلم میں نے کوئی بیس سال پہلے دیکھی تھی کم اس کم بھی اور مجھے جب کہیں کوئی چیز وہ ہوتی ہے تو وہ فلم کو جا کے نکالتا ہوں کوئی خیال کوئی چیز اٹکتی ہے تو میں فلاں کتاب کا ریفرنس نکال کے دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں کوئی خیال مجھے کو رجوع کرتا تو کتاب ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ختم کر لی ختم تو ہوتی نہیں اس کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشنشپ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے آپ کلاسک موویز کسے کہتے ہیں یا کلاسک کلاسکل سانگز کسے کہتے ہیں جس میں صورتی دیو سدہ بار سدہ بار کیوں ہوتے جو بار بار اپنے پاس بلاتے ہوں آسان ترجمہ جو بار بار اپنے پاس بلاتے ہوں آپ سے کلام کرتے ہوں اسے کہتے ہیں اور اسے کلاسکل کہتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھی کہ بعض فلمیں وہ آپ کئی بار دیکھنے کے بعد بھی پرانی نہیں ہوتی کئی بار دیکھنے کے بعد بھی پرانی نہیں ہوتی وہ یوسفی صاحب ایک زبردست بات کہتے تھے کہ بھئی اپنے غزل پرانی نہیں ہوتی نصر پرانی ہو جاتی ایک بار سننے کے بعد تو میں نے کہا نہیں آپ کی اس اور وہ آپ کی کتابیں اور آپ کے مزامین جو ہیں سینگڑوں بار پول چکے ہیں لیکن پھر بھی بار بار جی چاہتا ہے اسی طرح سے فلم باز فلم میں ایسی کوڑا ہوتی ہیں کہ ایک بار کہ آپ آدھی فلم بھی نہیں آدھے ہنٹے میں آپ چینج کر دیتے نہیں دیکھتے باز تو رفتار نے انسان کو کچھ کا کچھ بنا دیا ہے ایک تو یہ جو ہمارے پاس گیجٹس ہیں نا یہ کسی بھی تخلیقی انسان کیلئے دیار دی کلرز کیونکہ ہم اور آپ دیکھئے اپنی زندگی 24 آرز میں سے کتنا وقت کتاب کے ساتھ کتنا وقت سوچنے میں کتنا وقت عبزرویشن میں کتنا وقت رشتوں میں دوستی میں یا کام میں گزارتے ہیں جتنا وقت ہم اس میں ٹوئیاں ٹوئیاں کرنے میں گزارتے ہیں حاصل وصول کچھ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری چیز ہے استعمال عادت ہو گیا اسی طرح سے آج کل کی زمانے کو کھا جاتا ہے کہ بھئی age of information میں کہتا ہوں میں پرانی شاید ڈگر کا آدمی ہوں میں کہتا ہوں کہ this is not the age of information it's a garbage of information مثال بتا دیتا مثال کے طور پہ مجھے اگر آپ کو یا مجھے فرس کریں نہیں پتا کہ لطا کون ہے یا نسط فتیلی خان کون یا ایک فرنچ میوزیشن نے وینڈلیس اگریک میوزیشن نے وینڈلیس وینڈلیس کون آپ نہیں جانتے آپ گوگل کریں اس پہ سو وینڈلیس آجیں گے اب آپ کو کیا پتا کون سا وینڈلیس ہے جس کو آپ سننا چاہتے آپ لطا کا گانا یا جگجیت کا یا میدی حسن کا گوگل کیجئے اس پہ پچاس امکو کے گائے گانے پہلے آ جائیں گے آپ کو جب آپ کو یا گر بالوم ہی نہیں کہ ارجنل کون سا ہے تو آپ تو بھڑک گے مارے گے آج کل کسی سے پوچھے کھٹ کھٹ گوگل گر بتاتے اس کو یہ پتا کہ کتاب سے ریفرنس کتنا امپورٹنٹ چیز تو کوشش کریں کہ کتاب کے ساتھ اپنا ایک تعلق جوڑیں اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ایک دو باتیں اور کروں گا پھر آپ کی بات سنوں گا میں کیمرے کی جو یوں سمجھ لئے کیمرہ جو ایجاد ہوا ایک تو یہ ہے کہ آنکھ کو دیکھ کے وہ ہوا لیکن جس آرٹسٹ کو دیکھ کے یہ پورا اسٹاڈی بلکہ اس نے تو لینس بھی جیولپ کر لیا تھا اس کا نام ہے ریمبران ریمبران وہ آرٹس تھا جس نے اگر آپ اس کی پینٹنگ دیکھیں گے اگر یہاں پہ کوئی ہو ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہے بلکہ سلیم بھائی آپ ذرا ان کو دکھائیے گا ریمبران کا آرٹ تو اس نے اس کی اگر آپ پینٹنگ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے شیلن لائٹ کو جس کو آپ کی زبان ترہ کے نام رکھ دیں اس کا ایکچولی وہ ہے شیلن لائٹ یا لائٹ ان شیٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اس کے اوپر اس نے بہت ڈیم سٹاڈی کی اور اس کی اگر پینٹنگ آپ دیکھیں گے تو بالکل ڈاکنس ہے اور ہلکی سی کہیں یلو لائٹ یا بالکل اورنج سی لائٹ جل اور اس کا مشہور زبانہ ایک وہ ہے اس نے زندگی کو بہت قریب سے سٹاڈی کیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ تو اس نے کہا کہ لائف اس سو ڈاک ایویر ہر اس سو ڈاک بٹ دیر اس لائٹ which is ڈاک which is ڈاک ڈاک تو اور وہ اس نے پینٹنگ کے ذریعے تو اس کو آپ دیکھیں اس میں آپ زیادہ آپ آرٹ دیکھیں گے نا اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے تو اس کو دیکھیں بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ بلکہ ریسنٹلی دیکھیں اگر آپ پینٹنگ دیکھنا چونکہ آج کل تو بہت آسان ہے سب آویلیبل ہے نیٹ کے اوپر تو آپ جتنا ماسٹرز کا کام دیکھیں گے اتنا ہی آپ کے اندر جو کیمرے کے فریم اور اس کی انگل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں اتنی آسانی ہوگی آپ مثال کے طور پہ آپ کو کسی گاؤں کا کوئی سین کیپچر کرنا ہے وظاہر تو دو یا تین سیکنڈ کا وہ ہے لیکن اگر آپ نے لینڈ اس کے پینٹنگ نہیں دیکھی نا تو آپ کبھی میں آپ کو دوسری ٹیکنکل مثال دوں کہ آپ کو اس کمرے میں یہ کیمرہ یہ گلاس یہ جگ یہ اسپری یہ کتاب یہ موبائل یہ رکھا ہوئے یہ پڑھا ہوئے ہماری آرٹ کی زبان میں اسے پتا ہی کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مختلف اشیاء تو ہم جو سٹوڈنٹ ہیں آرٹ کے ان کو سٹل لائف سٹاڈی کرواتے اب آپ سٹل لائف نکالیے گا کہ ہوتی کیا سٹل لائف آرٹ پینٹنگ اس کو سٹاڈی کریں تو اپنے کمرے میں رکھی بھی آپ کو بے شمار سٹل لائف نظر آئیں گی کئی کتابیں پڑھی ہیں کئی پلیٹ پڑھی کئی کچھ پڑھا ہے کئی اپنے قلم رکھا ہے کئی موبائل رکھا ہے کئی کچھ اور رکھا ہے کئی آپ کا بیگ رکھا ہے وغیر وغیر تو پہلی چیز میں نے آپ کو کہی لینڈسکیپ اگر آپ لینڈسکیپ پینٹنگ نہیں دیکھیں گے تو آپ کبھی پتائیے کوئی پلی کوئی شورٹ مووی کوئی ایڈ بھی مکمل ہو سکتا اسٹر لائف کے بغر آپ کو یہ فلم کرنا آئے گا دیکھنا آئے گا تو آپ اس کو فلم کریں گے پہلے تو آپ کو دیکھنا سیکھنا ہے کہ how to see that اور اس کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے جی دیکھیں گے اس ٹل لائف دیکھیں گے اس کے بعد اپنے ہم جو آپ کا human anatomy پڑھاتے ہیں اس کا بہت گہ رہ تعلق ہے آپ کے سے اگر آپ کو ایک چھے فٹ کا آدمی اگر ہے اگر آپ انگل آپ کا خراب ہوگا تو یہ شاید پانچ فٹ کے ہو جائے آئی لے آچہ کہاں ان کو چھوٹا دکھانا ہے ضرورت پڑے گی نا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے ہر وقت تو بالکل انہینس اس کے ساتھ نہیں دکھا سکتے کوئی شارٹ کوئی سین کوئی ریکوائرمنٹ ایسی ہے تو آپ پیچھے ہو کے اپر انگل سے جائیں گے وہ اگر آپ نے human not me نہیں پڑی اور study of shade and light نہیں پڑی تو آپ نہیں سیکھ سکتے اب آپ بولیں گے کہ یہ تو کیا والگر بات ہے کیا آدمی ہمیں ننگی تصویروں کی میرا بیٹا سامنے بٹھا بات آپ کو میری بات سمجھ میں آجائی کیا what i'm talking bout کی آر یہ کیسا ٹیچر ہے ہمیں ننگی تصویروں کی اگام لازی ہو سکتا ہے تو میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ بھئی کیا یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ human anatomy study human anatomy کیا ہے آپ کے جسم کے مختلف sections کا آپ کے پاس پورا ایک diameter ہونا چاہیے گردن ہاتھ ناک ٹانگیں پلا اور یہ سب سے اس کا جو سب سے بڑا آدمی ہے وہ لیونارڈو ڈیونچی اس کے بارے میں بتاتا ہو گیا ایک چھوٹا سوال کیا کوئی ڈاکٹر ہیومن ان آٹمی کوئی study کیے بغیر ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کے سامنے ایک ننگی لاش نیوڈ باڈی پڑی بھی ہوتی ہے اس کو study کیے بغیر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے impossible ہے اس وقت اس کے سامنے وہ نیوڈ نہیں ہوتی وہ جسم ہوتا ہے جس کو اس نے study کرنا ہوتا ہے بعد میں اس سی تعلیم کو سیکھ کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور لوگوں کا علاج کرتا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا آدمی ہے جس کی پوری study کے اوپر پوری میڈیکل سائنس کھڑی بھی ہے جس نے مونالیزا بنائی تھی اس نے ہیومن اناٹمی کے اوپر باقاعدہ اس کے ریسٹ پیپر ہیں وہ قبرستانوں میں جاکے ہیومن باڈی نکال کے اس پہ study کرتا تھا اس نے بتایا کہ ہاتھ کی اڈی کہاں سے موب ہوتی ہے پیری کی کہاں سے کون سی جگہ کیا ہے بیکبون کیا بغیرہ بغیرہ تو سیمیلرلی کوئی بھی آرٹسٹ ہیومن اناٹمی کو study کیے بغیر آرٹسٹ نہیں بن سکتا اس لیے اس کو جاننا دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے اور پھر وہاں سے شیڈ ایک گھنٹے میں ساٹ منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں ساٹ سیکنڈ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں کم اس کم بھی چوبیس لاک قسم کی شیڈز ڈیولپ ہوتے ہیں شاید اس سے زیادہ ہوں یہ بھی میں کم بتا رہا ہ ہر لمحے میں اتنے شیڈز ڈیولپ ہوتے ہیں کہ میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ بھائیا سیکھنے کے لیے یہ عمر ہے بہت تھوڑی سی عمر ہے اتنی تھوڑی سی اور کڑنے ہیں کام بہت تو ہیومن ایناٹمی کے ساتھ شیڈ لائٹ جب اسے آپ سٹڈی کریں گے دیکھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ تصویر کوئی انگل کب آپ کو اپنا اسیر کر لیتا ہے کب آپ کو اپنا غلام یا کیپٹف بنا لیتا ہے بتا ہے نا باس تصویر دیکھ کے آپ کھٹ سے اسٹرنٹ ہو جاتے ہیں وہ ساکھ کا کمال ہے اس نے اس سے دیکھا ہے اور اس کے کمیشل انگلز بھی میں آپ کو بتاؤ کمیشل انگلز بھی ہیں کمیشل انگلز یہ ہیں کہ جیسے میں نے کہا اسٹل لائف اسٹل لائف اسٹڈی کیے بگر آپ پروڈکٹ کو بہت آلی شان طریقے سے نہیں پیش کر سکتے اسی طرح کوئی بھی سیڈ جو ہے وہ آپ کی اگر ایڈ بیٹائزنگ ایجنسی آپ سے کوئی پیپر لکھیں گے اس کے بعد وہ ہوگا اس کی خواہش ہے کیا جو سیڈ آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کی خواہش کیا ہے کہ آپ اپنے آرٹ دکھائیں بالکل نہیں اس کی خواہش تو یہ کہ میرا مال بکے وہ مال تب بکے گا جب آپ اس کو بہت ہی اٹریکٹر بہت حسین بہت خوبصورت کر کے ایسا پیش کر دیں گے چاہے فوٹوگرافی کر کے اس کو شوٹ کر کے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں اب آپ نے اسی کے اندر اسی کے میننگ پورے کر دیئے قصے اپنے آرٹ سے تو یہ ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو آپ کو اور اپنے ہمیشہ ہم سب سیکھتے رہتے ہیں تو آخری سار سیکھتے ہی رہتا ہے انسان لیکن کچھ بنیادی اصول کچھ بنیادی چیزیں جیسے آپ یہاں پہ سلیم صاحب آپ کو بتاتے ہوں گے تمام ٹیکنیکل چیز اسی طرح سے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں جن کو آپ کو سیکھے بغیر آپ وہ ایکسلنس نہیں حاصل کر سکتے کیمرہ تو آپ اٹھا لیں گے کیمرہ مین بھی بن جائیں گے لیکن ایک کیوں کیون کیونکہ سیکھتے ہیں سب اس کی وجہ کام کی بنیاد پہ جناب کوئی سوال سوال جی سوال آپ کوئی تصویر یا کوئی مجسمہ جب اس کی نظر رکاسی کرتے ہیں تو انگل اور اوبزوریشن کیا ہوتا ہے وہ کون سو مومنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتے کہ یہ رائیٹ ہے مجھے اس کو اس طرح کرنا چاہیے سیلیکٹ کیسے سیلیکٹ 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 انڈے شیڈن لائٹ وہی میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک عام سا چہرہ ایک خاص انگل میں اتنا حسین لگتا کہ آپ پاگل ہو جائیں اور ایک انتہائی حسین چہرہ ایک ایسے بھونے انگل میں اتنا بشکل لگتا ہے اکثر آپ میں سنا ہوگئے لوگ کہتے ہیں یہ میرا چہرہ فوٹوجینک نہیں چہرہ فوٹوجینک نہیں ہوتا آنکھ دیکھنے قابل نہیں ہوتی وہ آنکھ اگر دیکھنے کے قابل ہو جائے اس کا بہت آسان حل ہے آسان حل یہ کہ آپ اس کو دیفرنٹ انگلز میں اس کو سٹاڈی کریں پہلے میں اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں جب کوئی پورٹریٹ بناتا کوئی مجسمہ بناتا کوئی پینٹنگ بناتا ہوں تو اس کو سینکڑوں angle سے سٹاڈی کرتا ہوں سینکڑوں میری ایک پورٹریٹ ہے میرا ایک پینٹنگ نہیں میری جو کہ میسیس آگا کی میر تھی ٹرونٹو میں 92 ڈیرز دنیا کی سب سے لونگر سبیگ میر تھی تو اس کو میں نے دو سال سٹاڈی کیا تھا میں مانگا کہ آپ کا کئی جلسہ آپ کا جلسہ ہوگا کوئی پرگیام ہوگا چیزیں ہوں گی تو میں آپ کو یا اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے پرائیویٹ اس میں دیں انہوں نے مجھے اجازت دی دو سال سٹاڈی کر کے پھر جو میں نے اس کو بنایا تھا تو آپ گوگل کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا دیکھ لیں یا میری ویب سائٹ دیکھ سکتے کی کس انگل سے میں اس کو کیپچر کیا اس انگل کو کیپچر کرنے کے لیے دو سال لگے تو ملٹیپل انگلز کو سٹاڈی کریں جی اسلام میں خود سکیچنگ کرتا ہوں مجھے کافی شو کے سکیچنگ کا کبھی ڈاون سیڈ آتا ہے کبھی ڈی موٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیویٹیو وہ اپنا فن تو نہیں کرتا اس کو ڈیمولٹی موریلائز آرٹ نہیں کرتا آرٹ کسی کو نہیں کرتا وہ تو آپ کو انہانس کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے کچھ اور نیا کرنے کی چیز اپنے ایک امن سکھاتا ہے دیتا ہے وہ کرتا ہے معاش آپ کے حالات ٹھیک ہے ایسا یہ یا نہیں یا فن آپ کو ڈیمولیلائز کر رہا ہوتا یا ڈیمولٹی کر رہا ہوتا حالات کر رہے ہوتا ہے معاش کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ تنگ ہوتے ہیں تو میرے دوست اس کا آپ کو راستہ نکالنا پڑتا ہے راستہ کیسے نکالنا پڑتا ہے آپ کو بریک وقت کئی کام کرنے پر شاید آپ کو میں نے تو آپ کو بڑی مختصر سی کہانی سنا دی میرے ایک دوست میرے اوپر ایک ڈاکومنٹی بنا رہے ہیں چند چیزیں بتا دیتا ہوں میں آپ کو بچپن میں یہی صورتحال سے نکلنے کے لیے میں نے ٹیوشن پڑھائی گڑانی پہ مزدوری کی ویلڈنگ کا کام کیا چائے کے ہوتل پہ کام کیا یہ میں آپ کو بچپن کا بتا رہا ہوں بڑے ہو کے پھر میرے سکیچز اور اپنے پینٹنگز بکھنا شروع ہو گئی تھی تو میں نے ڈائجسٹوں میں کام کیا تاکہ گھر بار روزی روٹی چلتی رہے ہیں ٹوشنز پڑھائی اسکولرشپ ملی تھی جس میں ہر چیز گارمنٹ دیتی ہے پیسے بھی دیتے تھے وہ لیکن یہاں پہ جو میرے گھر والے بھوکے مرتے میری تعلیم کی چکر میں تو اس کے لیے کیا کرتا تو اس کے لیے میں نے ٹوائلٹ سے لے کر ریسٹرنٹ سے لے کر ہوتل سے لے کر بار سے لے کر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ انگلینڈ میں کام نہیں کیا سمجھ میں آئی آپ کو بات کس لیے زندگی بھی گزریں اور جو پیشن ہے آپ کا وہ بھی ہرٹ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو رستہ ڈھوننا پڑتا ہے کام میں کوئی شرم نہیں ہوتی کچھ نہیں وقتی تھا مجھے اس نے یہ کہہ کے رکھا کہ آپ ریسپشنسٹ ہیں دوسرے دن اس نے کہا ٹوائلٹ جا کے دھو اپنے گھر کا ٹوائلٹ تو شاید آپ دھولیں گے اگر کسی ریسٹرنٹ کا ٹوائلٹ دھونا پڑے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور کون آدمی ٹوائلٹ دھو رہا ہے جو کہ مشہور بھی ہے دنیا میں کئی اگزیبیشنز کر چکا ہے اسکولرشپ پہ پڑھنے گیا ہوا ہے اب مجھے نہیں پتا آپ کی سکلز کیا ہے میری سکلز تھی کہ میں ٹوائلٹ پڑھاتا تھا کچھ نہیں ہے تو آپ مزدوری تو کری سکتے ہیں کوئی اور کام تو کرسکتے ہیں آج کل تو زندگی میں بتاؤں پھر بھی بہت آسان ہے بلیو می لوگ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ دن میں پڑھتے ہیں رات میں کچھ نہیں ہے تو اپنے ڈیلیوری کرتے ہیں بہت آپشنز ہیں آج سے تیس سال پہلے پیتیس سال پہلے اتنے آپشنز نہیں تھے سوائے چند چیزوں کے کہ آپ مزدوری کر لیں گے زیادہ سے آدھا یا آپ جو ہے لیکن ہمیشہ سے میں نے کہا نا آپ کو اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں اپنی محنت پہ تو اس کا رستہ نکل جائے گا اور معاشقہ تو آپ کو دوست اوپر سے کوئی نہیں اتر کے آگا یاد رکھو اللہ ابھی جب مدد کرے گا آپ خود محنت کریں تو محنت کرنا ضروری دو چیزیں مختلف ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں جوڑے نہیں پھر دیکھی آپ کی فرمیل اندورہ مخصوط کتنے بڑے رائٹو ہیں کتنے بڑے پرنٹر ہیں کتنی مشہور شخصیت ہیں لیجنڈ کہتے ہیں ان کو لوگ الفی سٹریٹ کے اوپر لنڈے کے کپڑے سے ٹائیاں بنا کے کفلنگ گھر میں بنا کے کپڑے کے وہ بیچتے تھے جس طریقے سے آپ نے وہ لے کے نہیں دیکھا اج کل ماس لے کے لوگ کھڑے پہ اتھے ہیں اس طرح سے ٹائیاں ہو جاتاں بنا کے گھر میں سیکھے اور ان کی بڑی بہن سیتی تھی اور وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بیچتے تھے بڑی بہن فاطمہ صریعہ بجیہ جی تو معمولی شخصیت نہیں زہرہ نگاہ تو بھائی ایک پرابلم ہم لوگوں کے ساتھ بہت شدید ہے جو میں فی زمانہ دیکھ رہا ہوں انفورچنٹلی ہم ناشکرے تھینکلیس ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک بات تھوڑی چی تلخ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگ کتنا یار کام نہیں ہیں بدالی ہے مشکلیں ہیں پلائیں بھائی کام سڑکوں پر پڑھا ہوا ہے کرنے والے تو بنو اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے کوئی آکے ہماری پلیٹ میں رکھ کے چلا جائے گا تو اس پہ آخری بات کرتا ہوں میں کافی وقت ہو گیا ہے اس میں ہمارے والد صاحب بڑی زبدیز بات کہتے تھے وہ کہتے تھے واقعی میں نے ان سے اسی سوال کیا بہت چھوٹا تھا میں نے کہا بھئی خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے میں ہی کھلاوں گا میں نے کہا بھئی بغیر محنت کے اگر وعدہ کیا ہے تو اس پہ انہوں نے واقعہ سنایا ہے کہ انہی خیالات کو ساتھ رکھنے والا ایک شخص تھا اس نے کہا بھئی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں کیوں کہ ماؤں ہوں وہ کھلائے گا مجھے تو جا کے نہر کے کنارے بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پہ کچھ دیر کے بعد ہاں آپ نے بیٹھا رہا بٹھا رہا دیکھتا ہے کہ پتے پہ حلوہ پوری رکھا واہ رہا ہے اس نے کہا یہ اللہ میانے واقعی بات ہے وہ خوب مذہب سے حلوہ پوری کھایا اس نے یہ کو کر کے اور چلا گیا سیر ہو گئے تو اس طرح دوسری دن گیا پھر اپنے حلوہ پوری کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھی اب تیسری دن اس کو کریوسٹی ہوئی کہ یار یہ آتا کہاں سے تو نہر کے دوسری طرف جا کے پوچھا اس نے لوگوں سے میں کیا پتا پھر کسی نے کہا کہ اگر تم اس طرف چل جاؤ وہاں تیکھو جا کے نہر کے دوسری طرف گیا وہاں پہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی لنگلاتا ہوا آرہا ہے پر اس نے وہاں پہ نہر کے کنارے بیٹھتا ہے اپنی پٹی کھولتا ہے ارنڈی کے پتے باندے پہ اس کو ہٹاتا ہے دوسری پتے ہٹاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو کسی نے کہا ہوتا ہے یہ حلوہ پوری اور فلا یہ چیزیں باندھو اپنے ارنڈی کے پتے سے اور نہر کو چھوڑ دے تو کوئی کھا لے گا تیسی ٹھانکتا درٹھی ہو جائے گا تو بھائی اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ نہر کے کنارے بیٹھ کے ایسا کھانا ملتا ہے تو میں اسے بھی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر ایک چیز کہ جو خودداری کا فقدان وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بڑی انفورچنٹ بات خودداری مثال کے طور پر میں نے آپ سے بہت میرے والد صاحب مزدوری کرتے تھے میں اگر آپ کو بیگراؤنڈ نہیں بتاؤں گا وہ کون لوگ تھے ہندوستان سے جو آئے تھے تو وہ کیا تھا اس کے بارے میں میں آپ سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا اور مناسب بھی نہیں سمجھتا میں آپ کو بہت آسان لفظ دوں میں کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ مزدوری کرتے تھے والدہ میری کپڑے سیتی تھی اور میں نے ہر طرح کی مزدوری کی آج تک کسی سے ایک ٹکا لی آنے ایسا نہیں کہ دینے والے نہیں آئے آج تک کسی سے کیا تھا کہ یہ ہماری ماں نے سکھایا کہ آج اگر کوئی چیز لے لو کہ تو زندگی پر ہاتھ تمہارا یہ رہے گا تمہارا ہاتھ یوں ہونا چاہیے دینے والا تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا ہاتھ دینے والا ہے اور ہمارے ہاں کوئی دو سو ڈھائی سو بچھے تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ اوپر والے کا فیض ہے کہ آپ کونسی روٹی چاہتے ہیں عزت کی خودداری کے ساتھ یا رسوائی و ذلت کی جو لکھا گیا ہے وہ ملے گا آپ کو پر یہ کہ آپ حاصل کیسے کرنا چاہتے ہیں آپ لوگا آپ لوگوں کو اپنے زیادہ بورڈ نہیں ہوں ہم کے میری اپنے گفتگو سے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے اور سلیم صاحب یہ میں چونکہ میرا پہلا وزٹ ہے تو آپ کی اس فاؤنڈیشن میمن فاؤنڈیشن کی جو بھی کاوش ہے کہ قابل ستائش اور قابل تحسین ہے اور آپ کی خاص کر یہ کوشش کہ آپ نے یہاں پہ پورا فلم میکنگ کا ایک بقاعدہ ایک دپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے بہت ہی شاندار ہے اور امید ہے جہاں سے اپنے کافی نامور لوگ نکل کے سامنے آئیں گے تو میں آپ سب کو بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ جو ہے آپ سب کو کامیاب کرے بہت شکریہ